ابھی آپ کو براہ رہاست لیے چلیں گے پاکستان طریقہ انصاف کرانمار شفقت محمود میڈیا سے بات اس سے آپ فلیکسیں بنوائیں اس سے آپ پوسٹل بنوائیں اس سے آپ موبیلائزیشن کریں اس سے آپ لوگوں کو کٹھا کریں ساتھ وہ مشہور زمانہ بٹواریوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں ساتھ وہ پولیس کو بھی استعمال کر رہے ہیں تو جس طریقے سے یہ سرکاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے نواز شریف وہ ایک قابل مضمت ہے اور یہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اس سے ایک عملن یہ نفی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ وزیر آزم نہیں ہیں اور آپ کا اور میرا پیسہ ان کے استقبال کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بری طرح آپ لاہور میں انہوں نے ہر جگہ نواز شریف صاحب کی تصویریں لگائی ہیں قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی فلیکس لگانے سے پہلے پی ایچ اے کو پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں انہوں نے تو پیسے جمع کرانے تو کجا انہوں نے مختلف حوالوں سے اور مختلف طریقوں کو کور کر کے سرکاری پیسے استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اس ریلیگ سے کہ آپ کی بڑی سپورٹ ہے تو میں مسلم لیگ کے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں سو گاڑیاں آ جائے نا جیٹی روڈ پہ تو جیٹی روڈ بند ہو جاتی ہے اور ہزاروں وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ جیم ہو جاتی ہیں تو اس سے تو اور یہ تاثر بنتا ہے کہ جہاں واہ 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 کمال کی ریلی ہو گئی سارے سارے لوگوں کو تنگ بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو لوگوں کی زندگی یہ جیران ہو گی ورکنگ ڈے ہے اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے یہ ثابت کرنے کا کہ آپ کی عوام میں مقبولیت ہے تو آئے منارہ پاکستان میں جلسہ کریں تحریک انصاف نے دو یا تین جلسے پچھلے پانچ سالوں میں منارہ پاکستان میں کی ہیں کرنے جلسہ منارہ پاکستان یا آپ کو شوق ہے تو پریڈ گراؤن دو دن کے نوٹس پہ تحریک انصاف نے پریڈ گراؤن میں جلسہ کیا تھا آپ بھی جائیں پریڈ گراؤن میں جلسہ کریں دکھائیں لوگوں کو کہ آپ کی بڑی سپورٹ ہے یہ جس طریقے سے آپ پٹواریوں کے ذریعے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے پنجاب گورنمنٹ کی مشینری استعمال کر کے اور جی ٹی لوگ بلوگ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس سے کوئی سیاسی اپنا اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں تو یہ شاید چند لوگوں کو اس کے بارے میں احساس ہو نہ ہو لیکن ویسے کوئی بندہ فول نہیں ہوگا اس لیے ان سے کہتا ہوں آئیے آپ کو شوق ہے سیاست کرنے کا ضرور کریں اور منارہ پاکستان میں کریں اور پریڈ گراؤن پر اس کے علاوہ اس جلسے کا مقصد وہی ہے جو پچھلے ایک ہفتے اور دس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جوڈشری کو برا بھلا کہو جوڈشری کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ آپ تین دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے تو ہمارا خیال تھا کہ آپ کچھ اداروں کا احترام کریں گے لیکن جس طریقوں سے آپ کے ساتھی ڈائریکٹ بغیر لگی لپٹی کے سیدھا حملہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کی اداروں کی پرواہ نہیں ہے پاکستان کے آئین کی پرواہ نہیں ہے پاکستان کے قانون کی پرواہ نہیں ہے پجاب کے وزراء جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں رانہ سناولہ کہتا ہے کہ فکسٹ میچ ہے یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ جوڈیشری کے بارے میں کہتا ہے فکسٹ میچ ہوا ہے یعنی کہ جو کچھ ہوا ہے وہ فکس ہوا کر کے ہوا ہے اگر یہ کنٹمٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ رانہ مشہود صاحب جو ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کے وفاقی ہوتے دار جو ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ سنتالیس رکری کابینہ جو بنائی ہے وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں ایک بندے نے باتیں نہیں کر رہا کیونکہ اس کو وزیر نہیں بنایا گیا باقی سارے لگے ہوئے جوڈیشری کو بدنام کرنے کے لیے تو یہ جو طریقہ ہے یہ اگر آپ اداروں کو کمزور کریں گے تو آپ پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کریں گے اور اگر آپ پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کریں گے تو آپ پاکستان کو کمزور کریں گے آپ کا ایٹیچوڈ یا آپ کا رویہ تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی اور چیز بچتی ہے یا نہیں بچتی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جمہوریت بچتی ہے یا نہیں بچتی کیونکہ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے اقدامات سے لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا بنتا ہے کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے یہ کہاں سے آپ کو ایجنڈا آیا ہے یہ میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا لیکن سوچنے کا لمحہ ہے